سینئر صحافی اور تجزیہکار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ سابق صدر آصف زرداری کی بھرپور کوشش ہے کہ وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کے سپرد کر کے سال ڈیٹھ سال کا جو عرصہ باقی بچا ہے اسے پورا کیا جائے اپارڈیمنٹ کو ٹوٹنے سے بچایا جائے لہٰذا شہباز شریف کو بزارت عظمہ آفر کر کے پیپس پارٹی کے جانب سے نہایت فراکتلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے لیکن سیٹھی کے مطابق زرداری جانتے ہیں کہ آگے چل کر حکومت محاض پر جو مشکل ترین فیصلے آنے ہیں اور معیشت کی حالت مزید خراب ہونی ہے اس کے ردعمل میں گالیاں مسلم لیگ نون کو ہی پڑھیں گی لہٰذا وزارت عظمہ کے لیے شہباز شریف کو آگے کیا جا رہا ہے نیا دور کے ٹی وی پروگرام خبر سے آگے میں گفتکو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ نواز شریف اگر وزارعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی سو فیصد کامیابی یقینی بنانا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ معاملات میں پیچھے ہٹنا پڑے گا اور سمجھوتے کرنا ہوں گے ورنہ عمران خان کو نکالنا مشکل ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحار اب اپنے کلائمکس پر آنے والی ہے سب فیصلے ہو چکے ہیں ہماری ٹیڈیا کی خبر یہی تھی کہ اگلے ہفتے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی مگر اب ایک نیا ایشو کھڑا ہو چکا ہے سیٹھی نے کہا کہ میری انڈرسٹیننگ یہ تھی کہ آپوزیشن نے دو مراحل میں سارا کام کرنا ہے پہلے مرحلے میں سب کو اکٹھا کر کے تحریک عدم اعتماد پر اتفاق رائے پیدا کرنا جبکہ دوسری سٹیج میں نمبرز گیم پوری کر کے تحریک عدم اعتماد پیش کرنا شامل تھا ان کا کہنا تھا کہ آج جو جماعت تحریک انصاف کے خلاف صف آ رہا ہیں ضروری نہیں کہ مستقبل میں بھی اکٹھی رہیں کیونکہ ان کا عمران خان کو نکالنے میں تو مفاد ایک ہے لیکن اس کے باوجود سیاسی طور پر سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور ان جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف عام انتخابات میں حصہ لینا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہر جماعت کی اپنی سیاسی سمجھ بوجھ ہے کوئی چاہتا ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے بعد فوری عام انتخابات کروائے جائیں تو کوئی اس کا انعقاد اپنے وقت پر چاہتا ہے کوئی اسمبلیوں کی تحریل کا حامی تو کوئی ان کے مدد پوری کرنے کا خواہش مند ہے لہٰذا بقول نجم سیٹھی اپوزیشن جماعتوں نے اب آخری سٹیج پر کچھ چیزوں پر لازمی اتفاق کرنا ہے جو کہ اتنا آسان نہیں ہے ایک سوال کے جواب میں نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ شاہد خاکان اباسی نواز شریف کی سوچ کر ریفلیک کرتے ہیں اور اسی لئے انہوں نے تحریک عدمیت مات کے معاملے پر یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ عمران خان کو نکالنے کے بعد فوراں نئے عام انتخابات کرائے جائیں تاہم شہباز شریف نے آج تک ایسا کوئی بیان نہیں دیا وہ اپنے پتے چھپا کر سیاسی کھیل کھیلنے کے عادی ہیں اور وزارت عظمہ پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں ملک میں جاری سیاسی جوڑ توڑ پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ آسف زرداری سندھ حکومت گوانا نہیں چاہیں گے وہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ان کی سیاسی پوزیشن کمزور پڑ جائے وہ چاہتے ہیں کہ اسلامباد میں جو ہوتا ہے وہ ہو لیکن سندھ حکومت قائم رہے وہ پنجاب میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ بحال کرانے کی سوچ میں ہیں اس کے لیے انہیں دو چیزیں درکار ہیں ایک یہ کہ انہیں کوئی ایسی حکومت مل جائے جو خود کے علاوہ ان کی پارٹی پوزیشن کو بھی مضبوط کرے ظاہری بات ہے کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کی نہیں ہو سکتی مسلم لیگ نون بھی یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ آسف زرداری اگلے الیکشن میں صوبہ پنجاب سے زیادہ نشستیں حاصل کر جائیں ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد آسف زرداری کے لیے چوہدری پرویز الہی ہی سوٹ کرتے ہیں کہ وہ پنجاب میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوں تاکہ ان کے ساتھ مل کر یہاں اپنی سیاسی ساکھ کو مضبوط کیا جا سکے ان کی کوشش ہے کہ چوہدری برادران کے ساتھ اتحاد بنا کر پنجاب کو اپنے قبضے میں لیا جائے تاکہ ڈیڑھ سال میں پوری کوشش کر کے یہاں اپنے پاؤں مضبوط کر لیا جائیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں نون لیگ ہی سویپ کرے گی نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ نون لیگ الیکشن میں کلین سویپ کر جائے چوہدری برادران اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے اساسی تو ہیں ہی اور اب تحریک لبائی کو بھی تیار کر لیا گیا ہے اس لیے سب کو ملا کر اگر نون لیگ کا زور توڑ دیا جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ آسف زرداری کی یہی کوشش ہے کہ وفاق نون لیگ کے سپول کر کے سال ڈیٹ سال کا جو عرصہ بچہ ہے اسے نکال لیا جائے اس معاملے میں شہباز شریف کو وزارت عظمہ کی آفر کر کے بڑی فراق دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آگے جو حالات خراب ہونے ہیں اس پر گالیاں بھی مسلم لیگ نون کو ہی پڑھیں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا